یہ جرم جو ہے جہاں illicit sexual relationship یا جیسے ہم کہیں ناجائز یون سمبن جنسی تعلقات دوسرے جتنے جتنی اور برائیاں ہیں ان سب سے اس کی نیچر اس لحاظ سے الگ ہے کہ دنیا میں انسان سب سے زیادہ اسی پر پھتلتا ہے اس سے زیادہ کسی بھی برائی کی طرف نہیں پھتلتا کوئی برائی اس سے زیادہ ایسے نہیں ہے کہ اس سے زیادہ اس کی طرف انسان اس کے لئے پھتل جاتا ہو دیکھیں یہ ایک کتاب ہے ایک برٹیشر ہیں انہوں نے 1930s میں یہ پبلش ہوئی تھی پہلی بار sex and culture بہت اہم مانی جاتی ہے آج ہی اس لیے اہم ہے کہ ان کے جو رائٹر ہیں شاید دنیا میں ایسا نہیں ہوا ان کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کے لیے کسی اور نے نہیں کیا ایسا کہ وہ خود اس نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں ان سوسائٹیز کی سٹیڈی کی ایٹی اسی سے زیادہ الگ الگ دنیا کے cultures سبیتاؤں کو سٹیڈی کیا وہاں جا کر رہ کر مل کر لوگوں سے صرف پڑھ کر نہیں کہیں سے ایٹی سے زیادہ cultures یا civilizations تیزیبوں کا مطالعہ کیا اس نقطے نظر سے کہ ان کا past اور ان کا ماضی جو ہے ایک ہی ٹاپک کو لیا تھا انہوں نے جس پر وہ result کر رہے تھے کہ ان کا past اور ماضی میں نسلوں پہلے سے کیا عمل چلا رہا ہے یا ان کا کیا طرز عمل چلا رہا ہے سیکسول relationship کے باہرے میں کتنی آزادی ہے کتنی قید ہے اور صرف اتنا نہیں کہ اس وقت کتنی ہے ان کی پرانی نسلوں کا انداز کیا تھا اس معاملے میں اور اس کے بعد پھر انہوں نے result نکالا اور کہا یہ تو سب جگہ ایک result آ رہا ہے وہ civilization تیزیبیں چاہے وہ امریکہ کیوں اور چاہے افریقہ کیوں چاہے کئی اور کیوں سب جگہ ایک ہی result آ رہا ہے اور پھر اس میں سے یہ quotation میں نے آپ کو دیا ہے یہ جے ڈی ان میں جنہوں نے یہ book لکھی تھی یا book لکھی کا مطلب یہ research topic ہے جو تو compile کیا کہ کسی بھی geographical کوئی اگر وہ باتا برن ہو یا environment ہو جغرافیائی ماحول تو اس میں کوئی society ہے اس کا جو culture ہوتا ہے جو اس کی cultural conditions ہوتی ہیں اس کی تیزیبی حالت ہوتی ہے اس وقت وہ dictate ہوتی ہے وہ اس کا نتیجہ ہوتی ایک طریقے سے کہ پہلے پیچھے سے جو ان کی نسلیں چلی آ رہی ہیں اس میں ان کی sexual آزادی کتنی تھی اس کے حساب سے موجودہ تیزیب ہے جو ہیں وہ بنتی ہے اس وقت کی جو تیزیب ہے سب جگہ اسی ہوا کہ جب اس پر restrictions ہی کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے فریلی نہیں مل سکے نہیں مل سکے انہوں نے کہا کہ opportunities بھی نہ ملیں خالی اتنا نہیں کہ وہ اپنے آپ پر control کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میں sexual relationship نہیں بنائے انکہ کہ ایسی opportunities ہی جب روک دی جاتی تھی کہ یہ موقع ہی نہیں ملے کہ وہ ایسا کر سکے تو پھر وہ ان کے اندر ایک اور جا اور ایک انرجی develop ہوتی تھی قوموں میں اور وہ creative energy اور وہ قومیں بہت آگے بڑھ جاتی تھی اور جب پھر جب بھی آگے بڑھتی تھی تو پھر ان کے اندر یہ culture اور تیزیب جو ہے ان کی اس جگہ آ جاتی تھی جب وہ آگے بڑھتی تھی ترقی ہوتی تھی معاشرے میں society میں آسانی ہے تو اس جگہ آ جاتی تھی وہ تیزیبیں کہ ان کے ہاں یہ اس کی آزادی بڑھ جاتی تھی ایک دوسرے سے ملنے کی اور جب یہ ہوتا تھا تو وہ energy کم ہونی شروع ہو جاتی تھی قوموں کے اندر اور اس کے بعد پھر وہ تیزیبیں جو ہیں وہ ان کا زوان شروع ہو جاتا تھا پتن کہ ہر جگہ یہ ایسے ہی ہوا بالکل ایک سیم result ہر جگہ پر آتا چلا گیا ایک بات انہوں نے اور یہ کہی کہ یہ اوڑ جا اور energy یہ توانائی جو جہاں پر mix culture نہیں ہوتا ان قوموں کے اندر جب آتی ہیں تو وہ آتی تو ایک ہی نسل سے ہی ہے ایک ہی نسل سے شروع ہو جاتی ہے لیکن اس کے اثرات نظر آنے شروع ہوتے ہیں تین generations کے بعد انٹی سی جنریشن بھی جب بڑی ہو جائے اور پھر انہوں نے خود لکھا ہے تقریباً جیسے سو سال ایک سنچری کہ تقریباً سو سال بعد پھر نظر آنے شروع ہوتا ہے کہ یہ تو اب یہ جا رہے ہیں زوال کی طرف چاہے جتنے اونچے تھے اس وقت آپ کو جو وہ societies نظر آ رہی ہیں کہ جو سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بہت اوپر ہیں وہ societies کل ان کو ابھی سو سال نہیں ہوئے ہیں یہ sexual freedom کو بالکل اوپن ہوئے ہیں اندر انہوں نے چاہے رہے ہیں اس پر رہی ہو لیکن اس کلچر کے طور پر کہ بھئی ان کی مردی کون کس کے ساتھ رہتا ہے کون کس کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کہ شکل میں law بن گیا قانون بن گئے دنیا میں جگہ جگہ کہ کوئی دوسرا انٹرفیئر کرنے والا نہیں کسی کو دخلندہ دی کیا درورت ہے تو یہ چیزیں اس درجے اوپن ہونا ابھی سو سال اسے نہیں ہوئے یعنی تیسری جنریشن پوری ہونے جا رہی ہے اسے اس کی prediction کا کہ تاریخ پوری یہ بتا رہی ہے کہ پھر دوال آتا ہے اور سب جگہ یہ time اتنے ہی لگا ہے کہ پرانے جب سے میں نے اس کو study کیا ہے جی جی کلچر سب جگہ اتنے ہی میں یعنی یہ اب یہ اب اس generation کے end تک یہ تباہی کی طرف جا رہی ہیں یہ civilizations اور یہ تہذیبیں جہاں پر sexual freedom اتنی زیادہ ہے ان کے results کے مطابق تو یہ بڑی اہم کتاب اس لحاظ سے کہ اتنی گہرائی کے ساتھ میں اس topic پر کسی اور نے research دنیا میں نہیں کی انہوں نے لکھا کہ کوئی بھی جب بھی کوئی human society چاہے جو بھی ہو وہ دو میں سے صرف ایک ہی چیز choose کر سکتا ہے دونوں کو ایک ساتھ نہیں لے سکتی کوئی society یا تو sexual freedom لے لیں جنسی آزادی اور یا وہ جو ان ان کی creative energy ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہے یا اسے choose کر لیں جب sexual freedom ہوگی تو وہ نہیں آئے گی وہ اس کو اپنی پوری نسل کے لیے پوری قوم کے لیے اگر اس کو لینا ہے تو پھر sexual freedom نہیں ہوگی یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گے نہ کہے کسی بھی human society کو ان دونوں میں سے صرف ایک کو choose کرنا ہوگا دونوں نہیں آسکتی ایک ساتھ یہ اتنے conclusively انہوں نے انہوں نے اس کو describe کیا ہے لیا یہ یہاں کی بات تھی میں نے ایک دنیا والے جو کہتے ہوں باقی بڑے بڑے scholar psychologist جو کچھ بھی کہتے ہوں psychologist کے پاس کیا ہوتا ہے psychiatrist کے پاس آپ کسی psychiatrist سے کہیں پر اگر پوچھیں تو ان کے پاس cases آتے رہتے ہیں اس میں کہ بہت ہوتے ہیں بہت کثرت سے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو کوئی اگر psychological یا psychiatric problems ہوتی ہیں تو وہ sexual relationship یا یا نیوپیٹل یا شاہر اور بیوی کے لئے ان سے معاملے میں ہوتی ہیں خاندانی زندگی سے متعلق کھل جانے اور پریشانیاں اور وہ psychiatrist سے مشوارہ کرتے ہیں تو آپ کسی psychiatrist سے پوچھیں تو وہ تو مشوارہ جاتا ہے کہ بلکل open ہو جاؤ جو تمہارے دل میں آئے ایسے کرو یہ تو تمہارا پور جو burden اور بوجھ ہے نا وہ اس لیے ہے کہ یہ روک رہے ہیں اور تم کچھ کرنی پا رہے ہیں تو ان کا view تو یہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے ایکسپائٹ ہیں یہ بھی پی ایش ڈی تو کون کون بڑی موچی موچی ڈگنیوں کے لوگ ہیں دنیا میں سارے اس نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہ جو psychiatrist ہے psychologist ہے انہوں نے صرف وہ لوگ جو بیمار تھے صرف ان سے بات چیت کی انہوں نے ساری کلچر اور پوری تحظیم کا مطالعہ نہیں کیا انہوں نے انڈپ اور پھر پوری تاریخ میں جا کر نہیں کیا بیک میں یہ تو یہ خاص گروپ اور patients کی جو چیزیں آ رہے ہیں اس کو وہ جیسے رائے دے رہے ہیں اس سے اپنا ذہن بنا رہے ہیں اور ان کی اس وقت کی temporary یا عارضی ان کی تکلیف کو دور کرنے کے کوئی مشورے دے رہے ہیں لیکن تہذیبیں کہاں ترقی کرتی ہیں تہذیبیں کہاں نیچے جاتی ہیں اس کا ان کو کچھ نہیں معلوم انہوں نے وہاں سے نہ تو پچھلے تاریخ کے پرانے کلچر سے یہاں تک لے کر وہ دیکھتے ہوئے آیا نہ پوری نسل کو دیکھتے ہوئے آئے تو کچھ بیماروں سے بات کرتے رہے ہیں بس وہ قرآن کی بات تھی دینی کس وجہ سے یہ سزار رکھی اس کے لیے اس جرم کی اور پھر یہ ایک آپ کو ایک ایسے ایکسپرٹ کی اپنیر مل رہی جو اسی society کا ہے چاہے وہ آپ سے اس وقت سے وہ ستر پی چتر سال پہلے کہو لیکن اس نے تاریخ میں بہت پیچھے سے جا کر اس نے کہا کہ یہ قومیں تو بڑی ہیں آگئے پھر آگے جا کے ان کا زوال ہو گیا ہے اور اس نے کہا سب جگہ یہ ہی ہوا ہے پوری تاریخ میں ان کا کوئی ایکسپشن نہیں ہے کہیں کسی جگہ اس کے اندر ابواد ہے اسٹسنہ بھی نہیں ہے یہ ریزہ نے جس کی وجہ سے یہ تو وہیں سے ٹریننگ دے کر بھیجاتا ہے کہ اس سے رکنا ہے اور یہ ریزہ نے جس کی وجہ سزا رکھی اب اس کے آگے پھر وہ ایشو آ رہا ہے کہ یہ سزا یہ پنشمنٹ جو ہے وہ سو کوڑے ہی ہے یا کچھ لوگوں کی جو جو سزا قرآن نے بیان نہیں کی وہ بھی ہیں پتھر مار مار کے ہلاک کرنا جو قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا اب اس پر پھر وقت لگے گا اس آیت کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ پھر آئندہ آ آیت نمبر دو کی تشریح چل رہی ہے سورہ نور کی سورہ نمبر ٹوٹی فور کی پھر یہاں سے اس کے اس حصے کے اوپر پھر باچیت جو ہے یا گفتگو انشاءاللہ تبوتوں کے ساتھ میں اگلی مرتبہ کا زندگی رہی ہے